بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بہت ہی سمپل اور ریلیشیس اروی چکن شوربے والا بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو لانچ میں بھی بنا سکتے ہیں ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے چلیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف کا پوائل لیا ہے اور ہاف کےچی چکن لیا ہے سب سے پہلے ہم چکن کو فرائی کر لیں گے گولڈن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور گولڈن ہونے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے چکن گولڈن ہو چکا ہے ہم نے چکن کو نکال لینا ہے اور دوسرے چولے پر میں نے پانی لیا ہے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے اس میں آدھا کلو اربی چھیل کر دھو کر ڈال دی ہے بوائل ہونے کے لیے اس میں تھوڑے سے ثابت مسائلے جائیں گے لونگ جائفل جاویتری دالچینی اور ہاف ٹی سپون نمک کا جائے گا اور وان فور ٹی سپون اس میں حلدی کا جائے گا اس کو ہم سب کو مکس کریں گے اور اربی کو بوائل کریں گے اربی کو ہم اتنا بوائل کریں گے کہ اربی پوری طرح گھل جائے اور سیم آئل میں ہم ایک پیاز لیں گے میڈیم سائز کا اور اس کو فرائی کریں گے اور چار سے پانچ جوے ہم لسن کے لیں گے اور ایک سے ڈیرھ انچ کا ٹکڑا ہم مدرک کریں گے اس کو بھی فرائی کریں گے ہم اس کو لائٹ گولڈن کریں گے پھر اس کے بعد ہم چار سے پانچ سبز مرچیں ایڈ کریں گے یہ تیز والی سبز مرچیں ہیں اور دو سے تین میڈیم سائز کے ٹوماتر کاٹ کر وہ ایڈ کریں گے ان سب کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر پیسٹ تیار ہو چکی ہے اب ہم اسی آئل میں پیسٹ کو ڈالیں گے اور جو ہم نے فرائی کیا ہوا چکن ہے اس کو ڈالیں گے اور ان سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم دھکن لگا کر میڈیم فلیم پر اس کو کوک کریں گے ہاف ٹی سپون نمک کا ساتھ میں ایڈ کریں گے اور ایک چکن کیوبے ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے کہ جب گوشت ہمارا گل جائے یہاں پر اربی جو ہے وہ بائل ہو رہی ہے اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اربی گل چکی ہے تو پھر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اربی آرموسٹ گل چکی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کا پانی ہم ڈرین نہیں کریں گے اربی کا اور چکن بھی ہمارا آرموسٹ گل چکا ہے اور مسالے نے گھی سیپرٹ کر دیا ہوا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں ہم ایک لیمن کا جو سیٹ کریں گے اور جو ہم نے اربی کو بائل کیا ہے پانی میں سے نکال کر اربی کو ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اربی کا جو پانی ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اربی کا پانی ہم شوربی کی جگہ پہ ایڈ کریں گے شورب آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر تو آپ کو پانی کم لگے تو آپ اور پانی ڈال لیں اور یہ بہت ہی زبردت سی اربی چکن شوربے والا بن کر تیار ہوتا ہے آپ لازمی اس ریسیٹو کو فالو کر کے بنائیں اور پھر مجھے آپ اپنے کمنٹ باکس میں اپینین دیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اب ہم اس کو ڈھکا لگا کر دو سے تین منٹ کے لیے کک کریں گے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں کک ہوتے ہوئے اور اب ہم لاشک میں سبزدھنیا ایڈ کریں گے سبزدھنیا ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلیم پر اس کو رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو تری ہے گھی ہے وہ اوپر آ جائے اور خوبصورت سی اروی اور چکن تیار ہو جائے یہاں پر اروی اور چکن تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے الحمدللہ یہ فائنل لکھ ہے اروی چکن شوربے کی بہت ہی مزے کا ہے آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اپنے فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیا کریں اور اپنی اپینین بھی کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں ویڈیو کو آپ لاس تک ووچ کیا کریں تاکہ آپ کو تمام انگریڈنٹس کا پتا چل سکے اور سب سے ایزی میتھر آپ کو پتا چل سکے کہ ہم کیسے ایزی میتھر سے پکا سکتے ہیں اپنی سبزی کو اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں جزاک اللہ خویرن کسیرہ